یہ ہم نے سپیشلی لکھا ہے اپنے کزن چار ہزار پونٹ سو رفے گردہ بیچ کے لئے پھر تیز مسالے والے مجھے دیکھو السلام علیکم ویلکم ٹو ویڈوز ٹائی شادیوں کا سیزن ہے اور ہمارے کزن کی انقریب شادی آنے والی ہے تو یہ ہم سب براتی اب جا رہے ہیں پہلے تو اپنی اپنی شاپنگ کرنے آج کا ولوگ بہت ہی مزکا اور فنی ہوگا اس لئے آپ نے ایک بھی پارٹ مس نہیں کرنا خریداری کریں یا نہ کریں لیکن ہم دو بہنیں جب مل جاتی ہیں اور مل کے شاپنگ کرتی ہیں تو ہر چیز پر فنی تفسرہ کرنا لازمی ہوتا ہے اور آج کے ولوگ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے کزن کے لئے کیا ویڈنگ گفت اور اس کے وش کارڈ میں ہم نے کن فنی وشز کے ساتھ اس کو وش کیا اور کس طرح فنی وے میں ہم اس کے لئے گفت لے کر گئے اور اس کے علاوہ ولوگ کے انڈ میں میں آپ کے ساتھ فنی بہائنڈ دہ سین اور بلوپرز بھی شیئر کروں گی اس لئے ولوگ کے انڈ تک جھوڑے رہیے ابھی تو پائٹی شروع ہوئی ہے سب سے سستے والے اور سب سے گھٹیا والے پر بھائی دکھار کیا کھانا ہے شرمانا شرمانا ہاں دونوں ہی بہت مزکیاں I can't choose between the two چارٹ یا بیریانی کالیج کا دور مجھے یاد آگیا تھا میں وہاں پر بہت چارٹ کھائی کبھی کبھی ہم کچھ چیزیں اس لئے choose کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے چائلڈھوٹ میں واپس چلے جائیں یا کالیج لائف میں واپس چلے جائیں ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اس دور میں چلے جاتے ہیں میموریز میں چلے جاتے ہیں میموریز کا دروازہ کھل جاتے ہیں ماما چلو اب یہ برطن واش کر دو تمہارے سامنے رکھ دی امنا سارے رہا ہم دیلیری ہاں جب ہم دیل ہو جائے گا میموریز بیجیں گے چھاکٹی بنگو ہوں میموری پانچ کی کاؤنٹنگ کر لو سارے پورے ہیں کہ نہیں کتنے تھے دوٹال کتنے لائے تھے ہم لو میرے تیم پورے ہیں یا کیا ہوگے میرے تیم پورے ہیں مرائیے لے لے لی ہے تیشوں زوب is the best we don't find the best we always find the worst worst out of the best amongst the best یہ چھائے آپ کے لئے 4600 بس اس کو دیکھ کے رکھوا بس رکھو یہ لینے کی تیزہ رہے ہیں ایک خواہ شایدر ذرا آرام چھا رہے ہیں ذرا آہستہ چھو ایک عمرے راغوں ذرا آہستہ چھو ابھی خاصا کرس چکا رہے ہیں کروں گا یہ تیزہ کرنے کی تیزہ اور جی فائنلی کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے اپنے کزن کے لئے یہ ویڈشیٹ سیلیکٹ کی ایز ای ویڈنگ گفٹ کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ گفٹ ایسا ہونا چاہیے جو کہ فیوچر میں کبھی کام تو آسکے اور ویڈشیٹس ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی کام آتی ہی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہ ووچ سیلیکٹ کی تھی کزن کے لئے یہ ہم نے اور پھر ہم نے رات و رات ہی سوچا کہ ہم یہ گفٹ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اس سے پہلے کے بچے اس کو خراب اور یہاں پہ ہم سب براتی دوبارہ سے جا رہے ہیں اپنے کزن کو گفٹ دینے کے لئے اور پھر میری سسٹر کو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی فن یاد آجاتا ہے تو اس نے یہ گاؤں والے انداز میں اس گفٹ کو سر کے اوپر جس طرح پانڈ رکھی جاتی ہے اسی طرح رکھ کے اس نے کھا کہ اسی طریقے سے میں گفٹ ڈیلیور کروں گی بلوگ کو میں یہی پہ اینڈ کروں گی لیکن آپ لوگ بلوپرز انجوائی کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اللہ حافظ ملوپرز انجوارو آپ کیا کیا بھولی کے بہتacies ہرے انجوارو ملوپرز حافظ بلوپم بنایا ہرے ہیں خود ہی سینڈ کرو ہی سینڈ کرو ہی سینڈ کرو موسیقی